تو آج کا لیکچر جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ سائبر سیکیورٹی تھریڈز کہ ہم ہمیں کس کس قسم کی تھریڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم سائبر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں یہ لیکچر بہت اپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ابھی ہیکنگ کے اندر نیو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیکنگ کس طرح سے شروع کریں اور کس طرح سے وہ ہیکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ لیکچر بہت اپورٹنٹ ہے میں آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو بیسیکلی کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو اس میں کمانڈ حاصل ہونی چاہیے اور وہ چیزیں آپ کو بتاؤنی چاہیے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں تھوڑا سا تھیوری بتاؤں گا آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے اچھا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی ہیکنگ میں آنا چاہ رہے تو اس کو سب سے پہلے یہ کم از کم وہ 12 کلاسز اس کو پاس ہونا ضروری ہے تاکہ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایک اچھا نالج ہونا چاہیے جب بھی آپ ہیکنگ سٹارٹ کریں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤنا چاہیے کہ آپ کس قسم کی ہیکنگ کرنے جا رہے ہیں تو بیسیکلی تین طرح کی ہیکرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کے پاس وائٹ ہیکر دوسرے ہوتے ہیں آپ کے پاس بلیک ہیکر اس کے بعد ہوتے ہیں آپ کے پاس گری ہیکر اچھا وائٹ ہیکر کون ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہیکنگ کرتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے کسی اچھی کاف کے لیے کسی اچھی وجہ کے لیے یعنی کہ کسی کو نقصان پہچانا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے اور بلیک ہیکر وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کسی کی بینک انفورمیشن ہیک کر لینا اور اس قسم کے کام کرنا تو وہ کلاتے ہیں بلیک ہیکر گری ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وائٹ اور بلیک ہیکر کے درمیان کے ہوتے ہیں نہ وہ وائٹ ہیکر ہوتے ہیں نہ وہ بلیک ہیکرز ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی پرپس کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بلیک ہیکنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور وائٹ ہیکنگ بھی تو اس قسم کا اس کا کونسٹیپ ہے آپ کو اگر ہیکنگ میں اپنا کریئر بنانا ہے تو آپ کو وائٹ ہیکنگ بلیک ہیکنگ و گری ہیکنگ کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤنا چاہیے بیسکس تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم ہیکنگ کرتے کیوں ہیں اس کے بعد آپ کو جو سب سے ضروری بات بتاؤنی چاہیے آپ کو ٹرمنالز بھی اس کے بارے میں بتاؤنا چاہیے کیونکہ جب بھی آپ ہیکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کو ایٹی پرسنٹ تھیوریٹیکل نالج ہونا چاہیے اس کے بعد جب ہیکنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی کوئی ہائی فائی پروگرامنگ ہے وہ بہت کہلے کہ لوجکس ہیں سمپل الگوریزمز ہیں جن الگوریزمز کو آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیزائیڈ چیزیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہیکر ہوتا ہے نا وہ اس کو کیا چیز آنی چاہیے اس کو وہ کین ریڈ دی نومن برین اس کو انسانی دماغ سے کھیلنا آنا چاہیے جب ایک انسان کو یہ سمجھ آجتا ہے کہ انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے انسانی دماغ کے اندر کیا نیگٹیف تھورس آتی ہیں کیا پوزیٹیف تھورس آتی ہیں اور وہ کیا چیز ہوتی ہیں تو تب وہ بہت ایزی نہیں جو ہے کسی بھی مطلب کہہ لیں کہ کوئی بھی سیکیورٹی کو بیچ کر سکتا ہے تو سب سے ضروری یہ ہے کہ فیزیکل سائیکی جو ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہیکنگ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے میں آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا کے دوں گا کہ ہمارا دماغ جو ہے بیسیکلی کام کیسے کرتا ہے اس کا رائٹ پورشن کیا کام کرتا ہے اس کا لیف پورشن کیا کام کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیکنیکل ٹرمز آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹیکنیکل ٹرمز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ملویشیس اٹیک کیا ہوتی ہیں بیسیک وائرس اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وائرس کتنے قسم کی ہوتی ہیں اور کون کون سے وائرس کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اس سب سے ہٹ کر جو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ یہ سب چیزیں کریں گے کس پر تو اس کے لیے آپ کو ایک میں بتاتا ہوں کہ لینیکس آپ نے سنا ہوگا لینیکس پڑا بھی ہے اب آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ باتیں تھیوری سے ہٹ کر ہیں ٹیک ہے جو ہم پہلے تھیوری میں پڑھتے رہے ہیں تو لینیکس جو ہے نا آپ نے تو اب تک یہ پڑھا کہ وہ ایک آپریٹنگ سیسٹم ہے نہیں آپریٹنگ سیسٹم جو ہے وہ لینیکس ایک نہیں ہے لینیکس جو ہے وہ ایک آپ کو ایک اوپن سورس سوفیر ہے وہ جو کہ آپ کو مدد دیتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ آپریٹنگ سیسٹم کے ساتھ جو ہے وہ اس پر ورکنگ کر سکیں تو لینیکس کم سورٹ آف دیکھ تو لینیکس کے اندر آپ کو اوورال لینیکس کا ایڈیا ہونا چاہیے کہ لینیکس جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ کرنل کا کیا کام ہوتا ہے اور شیل کا کیا کام ہوتا ہے تو کرنل اور شیل کے بارے میں تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے کرنل جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کو ایک ایکسیس پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ہارڈوئر اور سوفیر کے درمیان ٹھیک ہے تو یہ وہ terminologies ہیں جو کہ آپ کو basically hacking start کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں کہ یہ کس طرح کام سب سے پہلی چیز لینیکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لینیکس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لینیکس کے بعد آپ کو کرنل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کرنل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ کرنل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ basically لینیکس کو بھی ہم ہمارے پاس لینیکس کا دوسرا نام جو ہے وہ کرنل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کرنل ہمارے پاس ایک main component ہوتا ہے لینیکس کا اور یہ ہمارے پاس core interface ہوتا ہے between the hardware and it processes ٹھیک ہے جی جو process ہوتے ہیں ہمارے پاس اور جو ہمارے پاس computer کا hardware ہوتا ہے ان کے درمیان یہ ایک core interface ہوتا ہے یعنی یہ ان دونوں کو آپس میں interface کرواتا ہے ایک چیز ہو گئی دوسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ کے پاس shell کیا چیز ہوتی ہے shell کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے shell آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے کرنل بتایا تو shell جو ہے وہ آپ کے پاس ایک script form ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ایک command line interpreter ہوتا ہے command line interpreter کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز command پہ لکھو ٹھیک ہے اس کو type کرو اور وہ چیز جو ہے آپ exactly وہ آپ کے پاس back end پہ perform ہو جائے یعنی کہ ایک کہلیں کہ آپ نے user سے hardware کے درمیان جو ایک رابطے کے لیے ایک interpreter یعنی کہ translator اس کو shell کہیں گے ٹھیک ہے جو کہ سمجھائے گا آپ کے کرنل کو کہ what exactly would we want ٹھیک ہے جی تو کرنل کیا ہو گیا کرنل یہ ہو گیا کہ hardware اور processes کے درمیان ایک interface ہے core interfaces کو کہا جاتا ہے اور جو shell ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ ایک interpreter ہوتا ہے یعنی translator ہوتا ہے اس کو آپ سے سمجھ رہے ہیں آسان لفظوں میں تو اس کو ہم command line interpreter بھی کہتے ہیں تو یہ تو کچھ ہو گئی technical باتیں اب ہم سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اب ہم نے دیکھ لیا کہ cyber security کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ بات کر لی کہ hackers کتنے قسم کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے malware کے بارے میں تھوڑی بات کر لی malware کیا چیز ہوتی ہے اس کے بعد malicious attacks کے بارے میں آپ کو پتا ہوں چاہیے malware malicious attack کا مطلب کہ جو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے system کو یا آپ کی information کو خراب کرتی ہیں اس کے بعد آپ کو یہ جو لفظ میں بھی جو یہاں mention کر رہا ہوں یہ لفظ hacking کی دوران میں آپ کو بہت زیادہ یہ چیزیں use ہونے والی ہیں vulnerable 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 کا مطلب ہوتا ہے کمزور ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کی security کم کر کے اس کو کمزور بنایا جائے ٹھیک ہے اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہاں پہ ایک interesting بات یہاں تک تو یہ technical باتیں ہو گئیں تو اب یہاں سے میں آپ کو بتانے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے آپ hacking کو exactly start کر سکتے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کو theoretical knowledge ہونا چاہیے hacking کے بارے میں اچھا خاصہ اس کے بعد جو دوسری چیز آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ theoretical knowledge کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ system کام کیسے کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو brain psyche سمجھنی چاہیے کہ brain کیسے کام کرے گا اچھا اب یہ کام کرنا کس کے اوپر ہے لینیکس کا ایک version ہوتا ہے kali لینیکس کا ایک version ہوتا ہے یوبنٹو ایک ہوتا ہے kali تو آپ کو kali کے اوپر command حاصل کرنی پڑے گی شروع میں اور ساتھ ساتھ آپ کو basics of networks کا اندازہ ہونا چاہیے network کا مطلب یہ ہے کہ how exactly internet works کے internet کام کیسے کرتا ہے یعنی کہ کس طرح سے package send ہوتا ہے آج کل کے دور میں جو internet کام کرتا ہے وہ اگر wireless ہے یا wired ہے physical layer کی بات نہیں کر رہا میں میں بات کر رہا ہوں آپ سے data link layer اور اس سے اوپر کی layer کی بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے package جو ہے وہ ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ send ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے مختلف جگہ پڑھا ہم نے network data communication میں پڑھا ہم نے اور مختلف جگہوں پہ چیزیں پڑھی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ package send ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے پڑھا اس میں جو synchronous transmission کیا ہوتی ہے asynchronous transmission کیا ہوتی ہے اور ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہمیں ان چیزوں کا idea ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے tcp ip کو پڑھا آپ کو جو ہے tcp ip کے اوپر detail knowledge ہونا چاہیے کہ tcp ip کام کیسے کرتا ہے udp کے بارے میں آپ کو idea ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی جتنی بھی network کی traffic ہے جو کہ جہاں پہ آپ لوگ کیونکہ دیکھیں basically آپ لوگ hacking کرتے کیسے اس کا basic phenomena کیا ہے back end پہ وہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ جا کے کوئی network کو آپ break کرتے ہو یعنی network کو آپ اس کو break کرتے ہو اور وہ کیسے break کروگے جب تک آپ کو network کی نہیں پتا تو آپ اس کو break کیسے کروگے تو وہ سب سے ضروری ہے ان سب سے چیزوں سے ضروری آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ osi layer model کیا ہوتا ہے یعنی کہ open system interconnection model جو ہے وہ کیا ہوتے تو osi layer model آپ کو layers کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ layers کام کیسے کرتی ہیں پہلی physical layer پہ کیا ہوتا ہے پھر data link layer پہ کیا ہوتا ہے data link layer کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس میں آپ کو تھوڑا شو کرتا ہوں یہاں پہ سلائیڈ جو ہے یہ آپ کے پاس پورا model ہے جو کہ osi layer model میں یعنی سب سے پہلے آپ کو physical layer کے بارے میں پتا ہونا چاہیے data link layer کے بارے میں پتا ہونا چاہیے network layer transport layer session layer presentation layer اور application layer believe me جو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو hacking آ جائے وہ hacking expert بننا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں کرنی پڑے گی کیونکہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں hacking بہت interesting چیز ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنوں میں آ جائے ایسا نہیں ہے جب تک آپ کو basic knowledge نہیں ہوگا basic آپ کو understanding نہیں ہوگی چیزوں کی تو آپ اس کو نہیں کر سکتے دو چیزیں سب سے ضروری آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے network کے اوپر آپ کو grip ہونی چاہیے network کام کیسے کرتے ہیں یعنی آپ کو layers کے بارے میں پتاؤنا چاہیے layers کام کیسے کرتے ہیں آپ کو یہ پتاؤنا چاہیے کہ virtual private network کیا ہوتا ہے کیونکہ جس network کو آپ کھولنے جا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ virtual private network کو تو آپ کو یہ پتاؤنا چاہیے کہ IP addresses کیا ہوتی ہیں IP address کی detail کیا ہوتی ہے OSI layer model آپ کو پتاؤنا چاہیے یہ TCP UTP آپ کو پتاؤنا چاہیے یہ ports کا concept ہو یہ کچھ higher concept ہے جو کہ آپ کو easily YouTube وغیرہ سے اور مختلف جگہوں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بہت اچھے سی idea ہونا چاہیے کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں چیزیں اس کے بعد آپ کو یہ پتاؤنا چاہیے کہ SSL کیا ہوتا ہے secure sockets layers کیا ہوتی ہیں کہ یعنی کہ جو ہماری ویب سائٹز ہوتی ہیں جو کہ ہم use کرتے ہیں وہ ان کو secure کیسے بنایا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک certificate ہوتا ہے جس کو SSL کہا جاتا ہے وہ secure جب ہم ویب سائٹ بناتے تو ہم اس کی encryption کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور بڑا important concept ہے آپ کو جو جو کہ آپ کو basic hiking کے لیے جو terminology جو میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہوتا ہے انکرپشن 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 ایف ایم نو تو میں پہلے تو چیزیں کر رہا ہوں انکرپشن انکرپشن ٹھیک ہے جی اور دوسرا ورڈ ہوتا ہے اسی کا اولٹ ڈیکرپشن انکرپشن ڈیکرپشن ٹھیک ہے دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس انکرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی information ہے آپ اس information کو جا کے آہ اس کو secure بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یعنی کہ آپ اس information کے اوپر کوئی code لگا دیتے ہیں آہ کوئی ایسی چیز آپ اس کے اوپر perform کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی information save رہے اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ until unless کہ اس کو وہ code وغیرہ معلوم نہ ہو اور وہ اس کو آہ اس کو open نہ کر سکے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس information کو انکرپٹ کر دیا ڈیکرپ کا مطلب ہے کہ وہ information جو ہے جو آپ نے secure بنائی ہے اس کو آپ دوبارہ سے اس کے اوپر سے code ہٹائیں اور جو desired information اس کو حاصل کر لیں تو جب بھی ہم نے کبھی ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ information بیجتے ہیں یعنی ایک sender ہے اور ایک receiver ہے تو جب sender سے receiver information بیجی جا رہی ہے تو اس case میں ہم information کو انکرپٹ کر کے بیجتے ہیں ہمیشہ اور پھر ہم جو receiver کو information receive ہوتی ہے تو وہ information وہاں پہ decrypt ہوتی ہے یعنی اس کی وہاں پہ ہم اس کی جو security codes ہیں ان کو وہاں سے اس سے ہٹاتے ہیں تو پھر ہم اس میں آگے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنی قسم کے data ہوتے ہیں ٹھیک ہے hash data کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ normal encrypt data کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے دو چیزوں میں ہم difference یہ ہمارے پاس کافی اس میں terminology ہیں تو لہٰذا networks کا اگر آپ کو آپ کو یہ basic سمجھ آ گیا کہ how network work یعنی کہ overall کس طرح سے یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اپنے گھر پہ اور آپ نے کسی کو اگر email send کرنی ہے بہت simple سی example آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے یہاں سے email send کرنی ہے کسی کو بھی اپنے کسی دوست کسی یار کو تو وہاں پہ وہ email آپ کے system سے نکل کر کیسے اس کے system تک پہنچے گی وہ سارے کیا کیا پروسیجر ہوں گے وہ سارے پروسیجر بیسیکلی کیا ہوتے ہیں وہ یہ آپ کے پاس layer model ہے وہ ان ان layer سے جاتا ہے یعنی کہ آپ نے physical layer سے یعنی کہ جو connection ہے ادھر سے آپ کی ایک email نکلی data link layer network link layer یہ ساری layer سے ہو کے آپ کی email جو ہے وہ آپ کے دوست تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو سارے اس کے اندر کے deep process ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ہر layer پہ اس کے اوپر کیسے bits ایڈ ہوتی ہیں اور کیسے اس کی encoding decoding یہ ساری چیزوں ہوتی ہیں تو آپ ایک اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ data ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا ہے تو جب تک آپ کو network کا idea نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو پھر اس کی hacking نہیں کر سکتے تو لہٰذا انشاءاللہ اب ہم next lecture میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جو کہ ہمارا basic topic تھا جو میں چاہرہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ attacks کتنی قسم کے ہوتے ہیں تو اس کی knowledge ہم دیکھیں گے انشاءاللہ upcoming lecture کے اندر بڑا مزہ آنے والے آگے بورنگ چیزیں کچھ ہوں گی تھوڑی بہت کچھ concept بڑے ہی بورنگ سے ہوں گے لیکن آپ نے اس کو enjoy کرنا ہے اگر آپ اس کو سیکھنے کی غرض سے بیٹھیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو hacker بننا ہے محنت بہت ہے اس میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا زندگی میں یاد رکھیں بہت محنت لگتی ہے اس میں لیکن اگر آپ ایک چیز کو اگر سوچ لیں کہ آپ نے hacking سیکھنی ہے اور hacking میں آپ نے master بننا ہے اور آپ کو سب سے پہلے یہ commitment کرنی ہے کہ آپ کسی غلط کام کے لیے hacking نہیں کر رہے ہیں غلط کام کے لیے اگر آپ hacking سیکھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا crime ہے یہ بہت بڑا جرم ہے آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آپ hacking کر رہے ہیں تو آپ بھی کسی اچھے cause کے لیے کر رہے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ fishing کیا چیز ہوتی ہے fishing attack کیا ہوتے ہیں fishing attack کے بارے میں میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ آپ جو یہ social media کی ڈیز ہیں جیسے LinkedIn Facebook Instagram ان کی ڈیز بہت easily hack کر سکتے ہیں اگر آپ کو fishing آتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس آپ کو میں ای 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 سپون اٹیکس وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا ڈی ایس کے بارے میں بتاؤں گا ڈی ایس وغیرہ کیا ہوتی ہیں چیزیں بتاؤں گا SQL injection اور man in ڈی میڈل یہ ساری terminologies کو ان لوگ ڈیٹیل میں آنے والے لیکچرز میں اپنے دیکھیں گے تو آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اسی طرح میرے چینل کے ساتھ بھی جوائن رہے ہیں یہ ویڈیو آج کی ویڈیو آپ کو میں چینل پہ میرے اپلوڈ ہو جائے گی کیونکہ بالکل بیسکس ہے کہ سیبر سیکیورٹی ہوتی کیا ہے سیبر سیکیورٹی کام کیسے کرتی ہے اگر کسی نے hacker بننا ہے تو وہ کس طرح سے hacking سیکھ سکتا ہے hacking کی فیلڈ میں آ سکتا ہے اور وہ کس طرح سے اپنا کریئر یہاں پہ بنا سکتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں hacking کے بارے میں کہ ابھی اس فقط پوری دنیا میں جو ہے وہ hacking میں بہت زیادہ کام ہونا ہے کیونکہ data day by day بڑھتا جا رہا ہے اور نئے سیکیورٹی پریچ آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو easily آپ اپنا future career بنا سکتے ہیں سیبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں hacking کی فیلڈ میں لیکن بشرت کہ آپ اچھے کام کے لیے hacking کریں یعنی کہ آپ white hacker بنیں black hacker نہ بنیں gray hacker نہ بنیں ٹھیک ہے تو thank you so much آپ لوگوں نے آج کا لیکچر سنا امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا